موڈی اور کیسی آر بیروزگاری کی سمسیاں کو حل کرنے میں وفل رہے یوہوں نے نوکری پانے کی امید کے ساتھ تلنگانا کے لیے لڑائی لڑی لیکن سٹیٹ آنے کے بعد بیروزگاری کی سمسیاں بڑھ گئی پہلے پچیس لاکھ بیروزگار تھے اب چالیس لاکھ پر پہنچ گئے ہیں اپنے پریوار کو نوکری دینے کا وعدہ کرنے والے کیسی آر نے اپنے پریوار کو نوکری تک نہیں دی بیروزگاروں کو سہارہ دینے آ رہی ہے پریانکا گاندھی سٹیٹ میں کانگریس کی ستہ میں آنا تیہ ہے اکٹوبر میں چناو ہوئے تو نومبر میں ہوں گے چناو اسی ہزار انچالیس پت بھرے جائیں گے انہوں نے گیارہ ہزار سمویدہ نوکریوں کو ستھائی کرنے کا وعدہ کیا لیکن اس سال ایک بھی نہیں کیا گیا تین لاکھ ایمپلوئیز نے کہا اور ایک لاکھ پچاس ہزار پوسٹ سینکشن ہے کیسی آر کی اکشمتہ اور بھشتہ چار کے کارن پیپر لیک ہوا ہے کیسی آر نے اب تک پیپر لیک پر ایک شبد بھی نہیں بولا ہے سترہ ہزار پولیس ایمپلوئیز کے لیے بارہ لاکھ لوگوں نے آویدن کیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاملہ کتنا گمبیر ہے گورنمنٹ یونیورسٹی میں منیمم فیسلیٹیز کے لیے سٹاپ نہیں ہے تیلنگانہ یونیورسٹی میں ایک بھی پوسٹ نہیں بھرا گیا ہے یہی کیسی آر کی لاپروائی کا کارن ہے موڈی بھی ان کا ہی انسرن کر رہے ہیں انہوں نے ہر سال دو کروڑ نوکریاں بدلنے کی بات کہی اٹھارہ کروڑ نوکریاں سات سال میں بھری جائیں گی لیکن موڈی نے جو کیا اس سے کئی لوگوں کی نوکری چلی گئی ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو کسی بھی پڑائی میں پوری کرچہ جگری بھی 삼مارے چینل کو خوبی کر چینل کو شے کو شوں کی کوئی کرنا چلی کاتیتی تو اس نے لہا کر چہر نہیںو گے جگری بھی دین گے دیوزیو اور ترس گومنٹی پرulate کلیجی ، چلیگی ، کلیجی ، اینجنیر کیکلی جاروچلہ سکتا ہے چلیگی پرارک پوریچنی کو پڑیچنی ، قرار گربنٹی بنوازم یا فارڈ کاز تو جو less potential capability ہار student کو کسی بھی پڑائی میں پوری کرچہ fees reimbursement والا government ہی expenditure تو no student had to go through any expenditure for higher education but یہ TRS government وچند روا تھا today the dues of private colleges dues of TRS government to private colleges whether it is intermediate degree DG engineering colleges or scholarships is 4592 crores total dues as of today یہ telangana prabhuto word file word file harry was asking to word 8th May kriyanka gandhi hyderabad telengana sarun agar اسٹریڈیم میں یوٹھ دیکلیریشن ایڈوکیشن ایمپلائمنٹ کے بارے میں پالیسی ایناونس کرنے والی ہے کانگریس پاٹی جس آپ جانتے ہندوستان کے پردان منتری اور ہمارے سٹیٹ کے چیز منسٹر کے سیاں چاہے وہ ایڈوکیشن رو چاہے ایمپلائمنٹ رو صرف بڑے بڑے باتیں کرتے بھاشن دیتے بکوا کرتے جملے بولتے بھر حقیقت کے اندر ہندوستان کے امام اور تلنگانہ کی امام بہت پریشانی اور سب سے بڑا مدہ ہے ایمپلائمنٹ کا لریندر مہدی جی ہر ٹائم کوئی بھی پریس کوئی بھی میڈیا کے سامنے یہ بولتے کہ میں جو کڑوں نوکری کا ذکری نہیں کرا زی ٹی وی انڈیا چینل کے اوپر آپ ذکر کریں میرے پاس اس کی ریکارڈنگ ہے میں ہنا ہے تو میں بتا دوں گا آپ لوگ کو دو کڑ کے حساب سے نو سال ہو گئے اٹھارا کڑ نوکریہ کا ہے موڈی جی چلیے آپ ایک کڑ بھی نوکری دیں گے تو نو کڑ نوکریہ کا ہے موڈی جی نمبر ون اور آپ دیئے کتی آج تر صرف ایک دس لاکھ نوکری دیا اور آج سینٹر میں کم سے کم نو لاکھ نوکریہ گورنمنٹ میں خالی ہے منسٹروں کے پاس یہ ہے ہمارے موڈی جی کیونکہ یہ جملے کے استاد ہے ہندوستان کو پریشانی ہے دو چوروں سے ایک بڑا چور موڈی ایک چھوٹا چور کیسی آر تو آپ بڑے چور کے بارے میں تو آپ کو بول دیا ہوں آپ چھوٹے چور کے بارے میں بول دو کیسی آر جب آئے تو یہ بات بولے ہیں کہ کانگریس لوٹ لیا سب کو ہم دے دیں گے نوکریہ اور وہ ٹائم پہ تھا ایک لاکھ سات ہزار نوکریہ ایویلیبن پھر ویسفہ کمیٹی بیٹی اس میں پتا چلا کی ایک لاکھ نووت ہزار نوکریہ ہے آج کے دن دو لاکھ نوکریہ اور اس کے بعد میں آپ بولے ہیں کہ اسی ہزار میں نوکریفکیشن نکالتا ہوں اسی ہزار میں کتے نوکریہ دیئے کیسی آر صاحب آج جو تیلنگانہ پبلک سرویس کمیشن اسے سی سے لے لے کے چودہ پندرہ ٹائم آپ کا پیپر لکھ ہوتا اور حیرت کی باتیں یہ ٹائم پہ جو تیلنگانہ سرویس کمیشن ہے اس کے اندر کون ان والے کیٹی رامارو چھے سی آر صاحب آپ کی بیٹی شراب کے سکیم میں آپ کا بیٹا پیپر کے سکیم میں چھے سکیم میں اپنے کو بانے میں آپ کو بہت افسوس ہے کیونکہ ہرگیشن پراجیکٹوں میں لائن میں ٹینڈروں میں آپ ایک لاکھ پڑ پہ جمع کرے اور آپ پریشان ہے کی میری بیٹی ساو کھڑ لے لی میرا بیٹا ساو کھڑ لے لیا تیلنگانہ کی اب آپ کو ملا کیا بانگارو تیلنگانہ بانگارو تیلنگانہ کا ذکر کرے آپ چپا تیلنگانہ دیئے یہ تمام چیزوں پہ اور آپ ایڈوکیشن کے بارے میں KG2PG بولے آپ آپ ریسیڈنشل سکولز کی بات کرے DRS کے جتے بھی لیڈرہ ہے میں آپ کو چیلنج کروں یہاں سے بازوک نام پر لی ہے یہ گوشہ مہل ہے جو کانسیپڈینچی بولے آپ جائیں گے پرائیویٹ سکول کو آپ کاپریٹ سکول بناتے بولے ریسیڈنشل سکول میں آپ بھیتری لان سویمنگ پول انفراسٹرکچر بھیتری لانچ کالیٹی والا اور سینہ تانکی آپ کیا بلے کیسے ہیں سب کلیکٹر کو سکول میں سونا پڑیں گا سوہ میں اٹھ کے بچوں کے ساتھ کھانا پڑیں گا آج جتے بھی ریسیڈنشل سکول ہے آج ان کی حالت آپ دیکھئے رینٹڈ ہے ٹوینٹی فائی پرسنٹ سوڈنٹ کو باہر بیٹھ کے ایڈیوکیشن نینا پڑتا سونا پڑتا باتروموں کی حالت دیکھیا یہ پوزیشن کے اوپر اور آپ ایک بڑا سکیم ہر ٹائم آتے پبرک کو دیوانہ بنانے کے لیے بھیترین نام لیتے آپ مانا اورو مانا بڑی بولے آپ کاپ ایک اچھا سکول ہے کاپ ایک اچھا ریسیڈنشل سکول ہے آپ بتاؤ سو رہی بات جو بھی عوام میری بات سن رہی تیس لاکھ یوت روڈ پہ ہے سب سے امپورٹن چیز کیا ہے نوکری نوکری کا مطلب سیکیوریٹی ارے خواتی نیتی محنت کر کے پڑھ رہی آج اس کو نوکری نہیں ہے میں میرے کانسیٹویلزی میں پھٹتے رہتا میرے کو آکے وہ لڑکیاں بولتے فیروز بھائی ہمارے کو یہ گورنمنٹ نوکری نہیں دے رہی اور ہمارے والد صاحب یہ بات بول رہی نوکری نہیں ملی تو شادی کر جاتے وہ بچی محنت کر کے تکلیفوں میں سکالرشپ لے کے پڑھی شادی کرنے کو شادی بہت امپورٹن ہے اور اس کو بھی کانٹریبیوشن کرنا ہے تو یہ تمام مسلوں کو مددے ردہ رکھتے ہوئے بریانکا گاندھی جی سرونگار آ رہے یوت ڈکلیریشن ڈناؤنس کریں گے اتم ریڈی صاحب کی صدارت میں ریون ریڈی صاحب کی کیپٹین سی میں مہربانی کر کے جو بھی یوت میں کو سن رہا آپ سے انجسچس ہوئی آپ سے انیانے ہوا آپ سے نائنصافی ہوئی مہربانی کر کے نیسیف وے میں یہ پروگرام کو آپ سکسس کریے اور جو بنگارو تیلنگانہ کی آز زکر ہمارا چور سیم بولا وہ بنگارو تیلنگانہ دینے کی شکتی صرف سوریاں گاندھی کے پاس ہے اور آپ کا سپورٹ ہوں گا اور جنتہ کا آشروات ہوں گا انشاءاللہ تیلنگانہ کو سوہنانا گولڈن تیلنگانہ بنا کے کانگریس پارٹی بنا دیں گے اور بتا دیں گے جاہن جاہ کانگریس تانیوار